ہلو این ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کے ڈیوائس مینیجر میں بلوٹو شو نہیں ہو رہا ہے یا جو یہاں پر ٹاسک مینیجر ہے یہاں پر بلوٹو کا آئیکن مس گئے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کیسے بلوٹو آئیکن کو پھر سے اپنے کمپیوٹر کے سامنے لائیں گے اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں بلوٹو پر آپ آرام سے کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دوستو یہ جو پرابلم آتی ہے بیسکلی اس کا ایک ہی ریزن ہے اگر آپ کا آپڈیٹنگ سسٹم یا آپ کا جو سسٹم ہے اس کو آپڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی یہ پرابلم آتی ہے کیونکہ آپ کے سسٹم کے اندر جو بلوٹو کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ اننسٹال ہو جاتا ہے اسی لئے یہ پرابلم اکثر آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے اب اس پرابلم کو آپ کیسے فکس کریں گے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو آپ کے پی سی میں ہے وہ کتنے بیٹ کا ہے اور آپ کو اسی حساب سے پھر جو ڈرائیور ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فیلہار یہ آپ کو یہاں پہ پتا چلے گا جو آپ کا کمپیوٹر کا آئیکن ہوگا اس پر رائٹ کلک کر کے پروپرٹیز میں آنا ہے اور پروپرٹیز میں آنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم 64 بیٹ ہے یا 32 بیٹ تو یہاں پر سسٹم ٹائپ میں 64 بیٹ آپریٹنگ سسٹم لکھا ہوا ہے تو میرا جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے وہ 64 بیٹ ہے تو مجھے 64 بیٹ والا ورزن یوز یا ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہاں پہ 32 بیٹ یا x86 لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم 32 بیٹ ہے تو آپ کو 32 بیٹ والا ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد جیسے آپ یہاں پہ چک کریں گے آپ کو گوگل کروم میں آنا ہے اور گوگل کروم میں دوستو آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ لگانا ہے انٹیل ابلیوٹو ڈرائیور فار ونڈوز 10 64 بیٹ یہ میرا ابھی کنفیگریشن ہے اگر آپ ونڈوز 7 8 یا 10 یا 11 چلا رہے ہو تو یہاں پہ آپ کو 11 لگانا ہے یا 7 لگانا ہے اگر آپ کا 32 بیٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو 32 بیٹ سرچ یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ انٹر کریں گے اور یہاں پہ آپ کو بہت ساری ویب سائٹ دیکھنے کو مل جائیں گی آپ کو سمپلی یہ جو انٹیل کی ویب سائٹ ہے اس پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے اب کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو یہ جو ان کی مین انٹر فیس ہے ویب سائٹ کا یہاں پہ آپ آجائیں گے اور آپ تھوڑا سا یہاں پہ نیچے آئیں گے اب یہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ دکھا رہا ہے یہ 64 بیٹ and 32 بیٹ تو میرا ابھی 64 بیٹ ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور جیسی میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ I accept the terms on license اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے یہ ability to driver ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اب اگر یہاں پہ آپ کا نہیں ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ آپ سمپلی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ منیوی پہ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرا جو ابھی ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو انسٹال کرنا ہے جیسے آپ باقین سافٹیئرز کو انسٹال کرتے ہو اور جیسے ہی آپ کا جو یہ انسٹال ہو جائے گا آپ کا بلوٹو آرام سے ویسے ہی ورک کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا جیسے ہی یہ سافٹیئر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا تو ابھی یہاں پر جو ہے یہ پورا ابھی بلو ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو سافٹیئر ہے یا ڈرائیور ہے وہ انسٹال ہو جائے گا اب کبھی کبھی آپ کو اس سب سے پہلے آپ کو تین سٹپس آپ کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں ٹپکل کسٹم تو آپ کو ہمیشہ ٹپکل پہ ہی سیلیکٹ کرنا ہے انسٹال ہو چکا ہے آپ کو فنش پہ کلک کرنا ہے اور فنش پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بیک آنا ہے اور دیوائس منیجر میں چلے جانا ہے دیکھنا ہے کہ وہاں پر آپ کا جو بلوٹوonas stitch تھا وہ وہاں پہ واپس آیا ہے یا نہیں آیا ہے فیلحاں میں یہاں پہ دیوائس منیجر میں چلا جاتا ہوں اور دیوائس منیجر پہ چلے جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو وہ سارے سیٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو یہاں پر بلوٹوث ہے وہ آرام سے یہاں پر جو ہے شو ہو رہا ہے اور اگر ہم اس پر ایکسپینڈ کریں گے تو یہاں پر ہمارا جو بلوٹوث ڈرائیور ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے اب اس کو یہاں پر اگر آپ کو اپ ڈیٹ بھی کبھی کرنا ہوگا تو آپ ڈیوائس منیجر میں ہی آئیں گے اور یہاں پر ہی آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو اس طریقے سے آپ اس پرابلم کو فکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے یہاں سے یہاں آپ چاہتے ہو کہ آپ جو بھی بلوٹوث آئیکن ہے وہ آپ ڈیسکٹوپ پر رکھیں گے یا یہاں پر رکھیں گے آپ کو کیا کرنا ہے مائی پی سی میں آنا ہے اور مائی پی سی میں آنے کے بعد آپ کو اپنے سی ڈرائیور میں آنا ہے اور سی ڈرائیور میں آنے کے بعد آپ کو ونڈوز پر کلک کرنا ہے ونڈوز پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سسٹم 32 کا ایک فولڈر دیکھے گا وہاں پہ آنا ہے سسٹم تھرٹی ٹو میں اور یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے ایف ایس کیو یو آئی آر ٹی تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ سرچ کریں گے اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ سرچ کرے گا اور یہاں پہ آپ کو یہ والی اپلیکیشن مل جائے گی یا یہ والا جو ہے ایک بلوٹت کا آئیکن دیکھنے کو ملے گا آپ یہاں پر اس کو کوپی کر سکتے ہیں اور کوپی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ بھی ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ یہ پورا سرچ ہو جائے گا پہلے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کوپی کرنا ہے اور آپ اس کو ڈسکٹاپ پہ بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہو تو جیسے آپ اس کو ڈسکٹاپ پہ رکھیں گے آپ کو پھر یہاں سے ہی اگر آپ کو فائل چاہیے یا آپ کو کوئی بھی چیز سینڈ کرنی ہے آپ کو یہاں پہ ہی وہ آ جائے گی یہاں پہ میں ریپلیس کر دیتا ہوں شاید میرے پاس پہلے سے ہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ آیا ہے اگر مجھے آپ کسی کو کوئی بھی فائل بیجنے ہیں میں اس پہ کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہی آپ کو سینڈ فائل اور رسیو فائل کا اپشن مل جائے گا سو ہوپ بھی اس طریقے سے آپ کی جو پرابلم ہے وہ فکس ہو جائے گی اور آپ کی جو بھی پرابلم ہوگی وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ فکس ہو جائے گی تو فیلحال یہاں پہ ہم نے اس کو یہاں پہ ٹاسک بار پہ بھی رکھا ہے اور آپ یہاں پہ دسکٹاپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں ملتے اور ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ